نمسکار سبھی ساتھیوں کو تو دوستو آپ سبھی کے بہت زیادہ کومنٹ آ رہے تھے کہ سرسرسہ کی کیا آپ ڈیٹ رہی سرسرسہ کی کیا آپ ڈیٹ رہی کیونکہ دوستو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ آج سی ایم صاحب کی سرسہ میں اوڈان میں ریلی تھی اور وہاں جو ہے سرسہ کے آج پاس سبھی سٹوڈنٹ جو ہے وہاں موقع پر موجود تھے دوستو ان ساتھیوں نے بہت سا جو ہے پری آسکرہ سی ایم صاحب سے ملنے کا اسے ملنے کی پیئے کسی کارروس کیونکہ آپ کو پتہ ہے سکیورٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے سی ایم صاحب کی کہ ان کو ملنے نہیں دیا جاتا کیونکہ بہت پریاس کیا ان سبھی بھائیوں نے کی آج پورے دن وہ لگے رہے یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں لیکن جو ہے کسی نے جو ہے وہاں پہ ملنے نہیں دیا سی ایم صاحب سے تو دوستو پھر جو ہے سی ایم صاحب کہا جاتے ہیں سی ایم ساہب جاتے ہیں دوستو اوڈا میں ہی جو ہے ایک بلڈ ڈونیشن کم تھا بلڈ ڈونیشن کم میں جو ہے سی ایم ساہب جاتے ہیں اور وہاں پر دوستو سٹوڈنٹ کو جو ہے سی ایم ساہب سے بات کرنے کا موقع مل جاتے اور اس میں کیا ہوتا ہے اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں سوال کیا جاتا ہے C.M. صاحب سے کہ سر جو ہے مل کونسٹیبل کا ریجلٹ کب آئے گا کیونکہ ہم مل مدہ مل فیمیل کونسٹیبل کا ریجلٹ کو لے کر چل رہا ہے تو سوال تھا سر کب تک جو ہے ریجلٹ جاری ہوگا مل کونسٹیبل فیمیل کا تو دوستو سوال usted سب سیدھا C.M. صاحب نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ آپ کا ریجلٹ بہت جلدی آئے گا انہوں نے وہی کرنال والی بات جو ہے دورائی کہ آپ کا ریجلٹ جلدی آئے گا لیکن جو ہے پھر سٹوڈینٹس کو پتا تھا کہ کرنال گئے تھے سٹوڈینٹس سی ایم صاحب نے پھر یہ جواب دیا تھا لیکن انہوں نے کہا سر آخر سر کتنا ٹائم لگے گا ریجلٹ آئے میں کتنا ٹائم تو انہوں نے کہا کیا سر دوست کیا ایک یا ڈیڑ ایک سے ڈیڑھ مینے میں ہمارا ریجلٹ آ جائے گا ایک سے ڈیڑھ مینے میں ہمارا ریجلٹ آ جائے گا تو سی ایم صاحب نے کہا نہیں اتنا ٹائم نہیں لگتا جلدی آ جائے گا ریجلٹ مطلب دوستو ریجلٹ تو سی ایم صاحب نے ہم ہی بڑھ لیا ہے ریجلٹ تو جلدی آئے گا تو انہوں نے کہا ہے کیا آپ کا ایک ڈیڑھ مینے میں نہیں اور جلدی آئے گا ریجلٹ اس کا مطلب ہمارے پریاس لگ رہے ہیں کہ انہی جون سے آپ کا پہلے ریجلٹ آ سکتا ہے انہی جون سے پہلے 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 جو ہے آپ کا مل کونسٹیبل کا فائنل ریجلٹ جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوستو پھر ان بھائیوں نے جو ہے کروش چیک کیا الگ الگ ترکے سے اور کہیں سے بھی پتا کیا کہیں بھائی ریجلٹ کو لے کر اور کوئی وہ تو نہیں ہے کوئی پینڈنگ ماملہ تو نہیں ہے تو وہاں سے بھی جو ہے ریپورٹ اچھی آئی ہے وہاں سے بھی نیوز جو ہے آپ کے لئے بہت اچھی نیوز آئی ہے کہ اب جو ہے ریجلٹ آپ کا بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا دوستو بہت اچھا کام کیا سرسا والوں بھائیوں نے سرسا والے بھائیوں نے بہت اچھا کام کیا ہے دو جگہ کرنال اور سرسا ان دونوں جگہ سی ام صاحب کے بعد پاتھ بہت چکی ہے مطلب میل کونسٹیبل والے ہر جگہ سی ام کے پاس جا رہے ہیں بھائی سی ام صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ سنکھیا میں میرے پاس آ رہے ہیں میل کونسٹیبل فی میل کونسٹیبل ریجلٹ کو لے کر تو سی ام صاحب کے نظروں میں معاملہ آ چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریجلٹ بہت جلدی ہے گا اس کا مطلب سی ام کی میٹنگ ہو چکی ہے میٹنگ ہو چکے چیئر مین سب کے ساتھ اے جی کے ساتھ مطلب ریجلٹ کے اوپر آپ کے مور لگ چکی ہے ریجلٹ جو ہے ڈیکلیر کرنا بہت جلدی جو آپ کا ڈیکلیر ہو جائے گا مور لگ چکی ہے سی ام صاحب کی طرف سے مطلب ریجلٹ آپ کو اس دن دینا ہے سی ام صاحب نے چیئر مین کو آرڈر دے دیئے ہیں ریجلٹ کس دن جاری کرنا ہے کس دن جاری کرنا ہے یہ آرڈر جو ہے سی ام صاحب نے چیرمان صاحب کو دے دیا ہے اب وہ 19 جون سے پہلے آپ کا result آسکتا ہے ابھی بھی دوستو ہم ہار نہیں ماننے گے ہم اور بھی جہاں بھی CM صاحب کا program ہوگا جہاں بھی program ہوگا وہیں جائیں گے یہ سبھی نے decision لیا ہے کہ رکھیں گے نہیں جہاں بھی program ہوگا CM صاحب کا وہاں جائیں گے اور جو ہے at last result لے کے رہیں گے at last ہمارا result لے کے رہیں گے کیوں کہ جب تک result نہیں آتا سنگر جاری ہے تو دوستو سرسا سے جو ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی شرسہ کی اپ ڈیٹ جو تھی وہاں بلیڈ کیم میں سی ام ساب سے ملاقات ہے اور انہوں نے کہا آپ کا رجلٹ بہت جلدی آئے گا اور مجھے لگتا ہے جہاں 19 جون سے پہلے آپ کا رجلٹ آ جائے گا تو دوستو یہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ تھی اور بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ شیئر کروں گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ڈیٹ آپ